بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں گزشتہ چند دنوں سے اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنے میراج ائرکرافٹ کو ایک بار پھر اپگریڈ کرنے جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس ڈیسالٹ ایوییشن اور ڈینل ڈیفینس کے ساتھ مل کر اپنے اس ائرکرافٹ کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور جس پروگرام کے تحت اس ائرکرافٹ کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس کو ایم سی ایل پی کا نام دیا گیا ہے یعنی میراج گلگڈ لیپرڈ پروگرام اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پروگرام کے تحت پاکستان ائر فورس اپنے میراج 3 اور 5 کی فلیٹ کو اپگریڈ کرے گا تو اس ساری خبر کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی پاکستان ائر فورس اپنے ان ائرکرافٹ کو ریٹائر کرنے کی بجائے ایک پر پھر اپگریڈ کرنے جا رہی ہے خبر اس طرح کی ہے کہ پاکستان ائر فورس اپنے میراج ائرکرافٹ کو انجن سے لے کر ریڈارز تک اپگریڈ کر رہی ہے اور اس حوالے سے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ائرکرافٹ میں ڈبلی ایس تائر ٹین انجن لگایا جائے گا کینارز سے لیس کیا جائے گا گلاس کوکپٹ سے اپگریڈ کیا جا رہا ہے موڈرن ڈے ایویونکس انسٹال کیے جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ الیکٹرونیکلی سکین ایسے ریڈار بھی اس ائرکرافٹ میں لگانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہارٹ پوائنٹس اور پورز کا اضافہ بھی خبروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے اس طرح کی کسی بھی خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا لیکن ان ساری خبروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان خبروں میں شاید کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس کے پاس موجود یہ ائرکرافٹ اپنے آخری لائف سائیکل سے گزر رہے ہیں اور انہی ائرکرافٹ کو ریٹائر کرنے کے لئے پاکستان ائر فورس کی طرف سے نئے ائرکرافٹ حاصل کیے جا رہے ہیں اور جن کینار ونگز کے ساتھ ائرکرافٹ کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ سویڈن کے میراج تھری ائرکرافٹ سے جن کو بہت پہلے ریٹائر کر دیا گیا ہے میراج ایک عمر رزیدہ ائرکرافٹ ہے جس کو زیادہ تر ممالک پہلے ہی ریٹائر کر چکے ہیں خاص طور پر میراج تھری ائرکرافٹ کی بات کی جائے تو یہ صرف پاکستانی فضائیہ کے پاس ہی اب موجود ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی ان ائرکرافٹ کو دوہزار بائیس میں حتمی طور پر ریٹائر کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو میراج تھری کا گرڈ اس وقت صرف پاکستان ہی ہے اور پاکستان ائر فورس ہی ایسے ائرکرافٹ کو آپریٹ کر رکھی ہے جبکہ دوسرے ممالک کے پاس آپریشنل میراج ائرکرافٹ میراج 2000 ائرکرافٹ ہیں اور ان کو بھی ریٹائر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرانس کی طرف سے ایسے کسی بھی ائرکرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے اب کوئی بھی سہولت دستیاب نہیں ہے حتیٰ کہ فرانس میں ان ائرکرافٹ کے پارٹس اور دوسرا سازو سامان بھی اب تیار نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ جن ممالک کے پاس میراج ائرکرافٹ موجود ہیں ان کو سرویس میں رکھنے کے لیے وہ دوسرے ممالک کے ریٹائر شدہ ائرکرافٹ کو حاصل کرتے ہیں اور ان کو ایزہ سپیر پارٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خبروں میں پاکستانی میراج ائرکرافٹ کی جس طرح کی اپگریڈیشنز کی باتیں کی جا رکھی ہیں ایسی اپگریڈیشنز سار سال ورانے ائرکرافٹ میں کرنا ممکن نہیں ہے پاکستان ائر فورس کے پاس موجود ان ائرکرافٹ کے ائر فریم بھی اب تھک چکے ہیں اور ان ائرکرافٹ کے لیے پاکستان ائر فورس کے پاس ریٹائر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان ائر فورس ان ائرکرافٹ کو اب سرویس میں رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی اپگریڈیشن کرے گی وجہ یہ ہے کہ سپیر پارٹ ہی جب دستیاب نہیں ہے تو ان ائرکرافٹ کو اپگریڈ کرنا یا پھر مزید سرویس میں رکھنا کسی بھی طرح سے فائدے مند ثابت نہیں ہوگا اس لیے میراج تری ائرکرافٹ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ان کا پاکستان ائر فورس کے پاس واحد حل یہی ہے کہ ان ائرکرافٹ کو آنے والے وقت میں نئی اور جدید ائرکرافٹ کے ساتھ ریپلیس کیا جائے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ